اسلام علیکم دوستو دوستو سوڈان میں دو قسم کی آبادی ہے ایک ستر فیصد افریقین عرب ہیں یعنی وہ سوڈانی جو عربی بولتے ہیں یہ پچھلے سوڈیر سو سال جا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے عربی بولنے والے ملکوں سعودی عرب مصر اور یمن سے سوڈان میں آئے اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی ان کے نئے نقش تو افریقی ہیں لیکن ان کی رنگت تھوڑی عربوں سے بھی ملتی ہے دوسرا گروپ غیر عرب مقامی افریقیوں کا ہے انہیں کچھ عربی آتی تو ہے کیونکہ یہ وہاں کی قومی زبان ہے لیکن یہ عرب علاقوں سے آئے ہوئے نہیں بلکہ یہیں پیدا ہوئے تھے اور یہیں رہتے ہیں یہ لوگ صدیوں سے سوڈان میں آباد ہیں ان کی رنگت بھی سیاہ فارم ہے اور ان کی عربی بھی افریقیوں سے الگ ہے ان دونوں گروپوں میں چپکلش اور مار دھاڑ پرانی بات ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ جب یکم جنوری انیس سو چھپن میں انگریزوں نے اپنا قبضہ ختم کیا تو طاقت سوڈان میں ان ستر فیصد عربی بولنے والے افریقیوں کے ہاتھ میں آ گئی کیونکہ ان کی آبادی مقامی لوگوں سے زیادہ ہو گئی تھی جبکہ مقامی عرب افریقی چون کے کام تھے اس لیے یہ اقلیت میں چلے گئے اقلیت میں آ جانے کی وجہ سے ان کا احساس محرومی اور بھی زیادہ ہو گیا ہوا یہ کہ سوڈان کا مغربی علاقہ دار فور ان غیر عرب مقامی افریقیوں کی صدیوں سے اپنی ریاست تھی اور یہ ریاست سلطنت عثمانیہ کی وفادار تھی پہلی جنگ عظیم میں ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف عثمانی ترکوں کا ساتھ دیا لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے اور انگریزوں نے ان پر قبضہ کر لیا ان کے آخری بادشاہ علی دینار کو انگریزوں نے قتل کر دیا اور لاش دھوپ میں رکھ دی اس کے بعد اس علاقے سمیت انگریزوں نے پورے سوڈان پر قبضہ کر لیا جب سوڈان انیس سو چھپن میں انگریزوں سے آزاد ہوا تو یہ آزاد علاقہ دار فور اب نئے سوڈان میں اقلیت بن گیا اب ان مقامی افریقیوں کو ایک یہ دکھ کہ یہ کبھی ایک آزاد ریاست کے باسی تھی اور ان کی اپنی پہچان تھی اور دوسرا دکھ یہ کہ ان پر عرب افریقی حکمران بن گئے ہیں سو انہوں نے پہلے دن سے ہی خودمختاری کے لیے تحریک شروع کر دی دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی تحریک کبھی بھی آزادی کے لیے نہیں تھی وہ اپنا دار فور الگ ملک نہیں چاہتے تھے بلکہ صرف خودمختاری چاہتے تھے اس تحریک کو کچلنے کے لیے عرب افریقی حکومت اکثر چھوٹے موٹے آپریشن کرتی رہتی تھی جس کی وجہ سے مسائل حل ہونے کے بجائے بڑھتے ہی رہے کبھی اکانومی کا مسئلہ آ جاتا کبھی پانی نہ پہنچنے کا مسئلہ اور کبھی نوکریوں میں حصہ نہ ملنے کا مسئلہ وغیرہ تو یہاں سے دار فور باغیوں کی لڑائیاں سوڈان کی مرکزی حکومت اور فوج سے شروع ہو گئیں اس لڑائی میں کبھی شدت آ جاتی اور کبھی کچھ وقت کے لیے امن قائم ہو جاتا لیکن دو ہزار دو میں یہ ہوا کہ دار فور کی کئی تنظیموں نے مل کر آپریشنز شروع کر دیئے ان میں خاص طور پر سوڈان لیبریشن مومنٹ اور جسٹس انڈ ایکیورٹی مومنٹ کے گروپ سے زیادہ متحرک تھے ان باغیوں نے اپنے علاقے دار فور میں عرب افریقیوں کو جو کہ ان کے علاقے دار فور میں کم تعداد میں تھے نشانہ بنانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ سوڈانی سیکیورٹی فورسز کے احلکاروں کی پوسٹوں گریزنز اور بیریرز کو بھی نشانہ بناتے رہی دوستو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سوڈان کے طاقتور پریزیڈنٹ عمر البشیر تھے کہ یہ کبھی سوڈانی فوج میں کرنل ہوا کرتے تھے لیکن 1989 میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا فوجی حکومت قائم کی اور 1993 میں ملک کے صدر بن گئے کرنل بشیر کے لیے اب جرنل بشیر بننا اور فیلڈ مارشل بشیر بننا مشکل نہیں تھا کیونکہ خود ہی تو پرموشن دینا تھی سو اس طرح صدر بشیر نے کرنل بشیر کو فیلڈ مارشل بشیر بنا دیا دوستو صدر فیلڈ مارشل بشیر کے اقتدار کو 2003 میں دسمہ سال تھا اور ان دس سالوں میں مقامی باغی بھی تھوڑے سے طاقتور ہو چکے تھے 2003 سے ان لڑائیوں میں انہوں نے ٹویٹر لینڈ کروزر کا استعمال شروع کر دیا وہ یوں کہ کہیں سے یہ لوگ پرانی ٹویٹر لینڈ کروزر امپورٹ کرتے اسے تھوڑا سا تبدیل کرتے یعنی چھت کے امپر ایک مشین گن اور میگزین فٹ کر دیا جاتا پچھلے کھلے حصے میں ایک گنر کے کھڑا ہونے کی جگہ پہلے سے ہوتی ہے ساتھ میں اس کے باقی ساتھی بھی بیٹھ جاتے تھے اور یوں ان کی گوریلا لینڈ کروزر تیار ہو جاتی اب اس پر سامنے کھڑا جنگجو تین اطراف میں اندھا تن فائرنگ کر سکتا تھا صدر بشیر نے دارفور میں حملوں کا جواب دینے کے لیے فوج کو تیار کیا لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ دارفور کے جنگجو سہراؤں میں گوریلا جنگ کے مائر تھے وہ حملہ کرتے اور بھاگ جاتے نیم سہرائی راستوں جانیوں ویران سڑکوں اور جنگلوں کو پھلانتی ان کی لینڈ کروزرز منٹوں میں یہ جا اور وہ جا جیسا کہ پچیس مارچ دوہزار تین میں انہوں نے کیا باگیاں نے سوڈانی فورز کے گریان ٹائن پر قبضہ کیا اور اسلحہ اور گاڑیاں چھین لیں اسی طرح کی درجنوں کاروائیوں سے ان کے پاس اچھا اسلحہ اور فوجی گاڑیاں بھی آ گئیں اس ساری واردات سے سوڈانی حکومت صدر بشیر کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ واقعات اس طرح ہو رہے تھے کہ باگیاں نے 38 حملے کی اور ان میں سے صرف چار کو سوڈانی فورز ناکام بنا سکیں باقی 34 میں ان کو شکاست ہوئی دار فور کے باگیوں نے سوڈانی سیکیورٹی فورز کا بھرکس نکال دیا اب اس کا جواب کیسے دیا جائے اس کے لئے پریزیڈنٹ فیلڈ مرشل بشیر نے انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کی اور اس میں ایک خطرناک فیصلہ کیا وہ یہ کہ دار فور کے نان عرب باگیوں کے خلاف دار فور کی عرب آبادی کو مسلح کیا جائے تاکہ یہ لوگ شہروں اور دہات میں چھپے باگیوں کی جاسوسی کر کے ان کے ٹھکانوں کا پتہ دے سکیں تو دوستو مقامی عرب باگیوں کے مقابلے میں جن افریقی عرب جنگجوؤں کو تیار کیا گیا وہ پہلے سے لڑائی بھڑائی میں تاک لوگ تھے بلکہ یہ ایک سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو لڑائی میں کافی مائر تھے لیکن دار فور کے باگیوں سے کمزور تھے انہیں مقامی زبان میں جنجو وید کہا جاتا تھا اس کا مطلب ہے گھوڑے یا اونٹ کی پیٹ پر بیٹھے جنگجو کسی زمانے میں یہ عرب جنجو وید ہمسایہ ملک لیبیا میں کرنل کذافی کے لیے کرائے کے فوجی بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ عرب افریقی گروپس دار فور میں آوارہ گھومتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قبضے کرتے تھے اور مقامی لوٹیروں کا ایک حصہ تھے کہ یہ کئی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہتے تھے خود بھی انپڑ ہوتے اور ان کے سرگنا بھی زیادہ تر سکولوں سے بھاگے ہوئے نوجوان ہوتے تھے جنجو وید لوگوں کے پاس لینڈ کروزرز نہیں ہوتی تھی اس لیے یہ زیادہ تر پیدل یا جانوروں پر گھومتے تھے یہ کہیں بھی دو تین اونچی چھاڑیوں کے اوپر کالا کپڑ ڈال کر اپنا کیمپ بنا لیتے تھے تو جب گورنمنٹ نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا تو ان کے لیے اوپر آنے کا بہت بڑا راستہ کھول گیا آبی یہ اپنے مخالفین مقامی افریقیوں کی طرح لینڈ کروزرز بھی لے سکتے تھے اور ان سے بہتر حالت میں لے سکتے تھے اسلا اور جنگی آلات بھی بہتر مل سکتے تھے سو انہیں ملنے لگے صدر فیلڈ مارشل بشیر کے حکم پر آرمی کمانڈرز اور ایک وقت کے بعد جرنل الفتح برحان نے انہی سے کام لینا شروع کر دیا دوستو کام وہ ان سے یہ لیتے تھے کہ یہ جو جنجویت تھے یہ باغیوں کی جاسوسی کرتے تھے اور سوڈانی فورسز کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بتاتے تھے ان کے بتائے ٹھکانوں پر سوڈانی فورس جہازوں سے بمباری کرتی اور یہ بمباری اس بیرہمی سے کی جاتی کہ مقامی باغیوں کے پورے پورے محلے اور پورے کی پورے گاؤں جلا کر راہ کر دیا جاتے جو انہی پناہ دیتا ان کا سارا خاندان اڑا دیا جاتا اب اس فضائی ہتھیار کا باغیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لہٰذا ان کے ٹھکانے گاڑیاں اور جنگجو مارے جا رہے تھے یہ صورتحال ان کے لیے صاف موت تھی دوستو ایسے میں باغیوں نے ایک پلین بنایا کہ کیوں نہ گیریزن میں کھڑے جہازوں کو ہی تباہ کر دیا جائے اپریل دو ہزار تین میں بننے والا یہ پلین بہت ہی خطرناک تھا اس کی کامیابی میں رازداری بہت اہم تھی کیونکہ جب یہ لشکر کی صورت میں گیریزن پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے تو کسی بھی راستے کے ناکے سے گیریزن میں اطلاع پہنچ سکتی تھی جس کے بعد ایک ممبر جہاز کے ایک درجن بم ہی ان سب کے خاتمے کے لیے کافی ہونا تھے اس خدشے کے باوجود کوئی دوسری صورت نہ دیکھتی ہوئے باغیوں نے گیریزن پر حملے کے پلین ہی کو فائنل رکھا اٹیک کے لیے پچیس اپریل کی تاریخ تیہ ہوئی صبح چار بجے کے اندیرے میں تین سو سترہ جنگجوہوں نے تیرہ لینڈ کروزرز میں الفاشر گیریزن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا راستے کی چوکیوں پر کھڑے ادھ سوئے ادھ جا کے فوجیوں کو انہوں نے ہوش سمبالنے سے پہلے ہی کابو کر لیا اور باندھ کر ساتھ بٹھا لیا ان ناکوں سے ان کے ہاتھ مزید رائفلز بھی آ گئی یہاں سے جب وہ گیریزن پہنچے تو سوڈانی فوج پہلے سے پریڈ کے لیے نکر رہی تھی دو بمبرز جہاز اور پانچ گن شپ ہیلیکپٹر انہی کے خلاف حملے کے لیے جانے ہی والے تھے لیکن یہ وہ شکاری تھے جو اب خود شکار ہونے والے تھے صبح باغیوں نے گاڑیاں فوجیوں کے درمیان سے بھگاتی ہوئے بمبرز جہاز پر پہلے حملہ کیا کندوں پر رکھے راکٹ سیدھے فائر کیے گئے اور جہاز دباہ ہونے لگے ایک تیارہ تو درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا دو پائلٹس جو جہاز کو اڑھانے والے تھے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی مار دیا گیا پھر ایک ایک فوجی کا پیچھے کر کے آفیسز میں جا کر فائرنگ کی گئی یہاں تک کہ صبح کے نو بج گئے جس جگہ اٹیک کے لیے سوڈانی تیارے تیار ہو رہے تھے وہاں سے کال آئی ریڈیو پر پوچھا گیا کہ جہاز کہاں رہ گئی جب جواب ملا کہ جہاز تو راک مان چکے ہیں تو دوسری طرف سناٹہ چھا گیا باغیوں نے گیریزن کے گرد موجود درختوں پر بھی فائرنگ کی جس پر وہاں چھپے ہوئے فوجی پکی ہوئے پھلوں کی طرح نیچے گرنے لگے انہوں نے گیریزن میں موجود گھروں کی بھی تلاشی لی یہاں سے انہیں اپنا سب سے بڑا قیدی ایک میجر جرنل ابراہیم اسمائیل ہاتھ آیا جو کہ سوڈانی ائر فورس کا کمانڈر تھا سوبر ساڑھے پانچ بجے شروع ہونے والا یہ آپریشن دس بجے تک مکمل ہو چکا تھا باغیوں نے آت جہاز تباہ کر دیئے ستر فوجیوں اور عملے کو ہلاک کر دیا اور ایک میجر جرنل سمیت تیس سوڈانی فوجی قیدی بنا لیے گئے اس کے ساتھ ان کی ہاتھ اتنا اصل آیا کہ اسے لے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی صرف دو گالیاں تباہ ہوئی تھی وہ تیرہ گالیوں پر آئے تھے جن میں سے دو تباہ ہو گئیں لیکن اب وہ اٹھارہ میں واپس جا رہی تھے یعنی دو گالیاں تو تباہ ہوئیں لیکن بدلے میں ساتھ نئی فوجی گالیاں ان کے ہاتھ آ گئیں جبکہ ان کے صرف چار لوگ مارے گئے دوستو یہی وہ ثانیہ تھا جس نے آج کی سوڈانی خانہ جنگی کا سب سے اہم کردار پیدا کیا کیونکہ اس حملے کے بعد صدر فیلڈ مارشل بشیر نے سوڈانی فورس جنجو وید کو باقاعدہ ایک پیرا ملٹری فورس کی شکل دے دی اور انہیں مقامی افریقی باغیوں سے نمٹنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی اس پیرا ملٹری فورس کا نام ریپیڈ سپورٹ فورس آر ایس ایف رکھا گیا اس کا کمانڈر ایک سکول سے بھاگا ہوا ناجمان محمد حمدان دغلو تھا لیکن جب اس کو پیرا ملٹری فورس کے لیڈر کے اختیارات ملے تو یہ جنجو وید سے سیدھے جنرل حمید دغلو حمیدتی بن گئے اب ہر کوئی انہیں جنرل حمیدتی کے نام سے جانتا ہے ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جنرل حمیدتی نے اس وقت فور قبیلے کے باغیوں کو کچلنے کا پرگرام بنایا تھا جب ان کے تجارتی کافلے پر باغیوں نے حملہ کیا تھا اس حملے میں ان کے مطابق ان کے خاندان کے ساٹھ لوگ مارے گئے اور انٹوں کو لوٹ لیا گیا اس کے بعد ہی انہوں نے عرب ملیشیہ جنجو وید منائی اور عرب افریقی نوجوانوں کو اس میں بھرتھی کیا تو خیر دوستو جنرل حمیدتی نے دوہزار تین سے آٹھ کے درمیان پانچ سال میں دارفور میں باغیوں کو تو کچل دیا لیکن اس خونہ شام طریقے سے کی تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنرل حمیدتی کی فورسز پورے کے پورے دہات جلا دیتی بچے بھولے جمان کسی کو ریائت نہیں تھی جو باغیوں کا ساتھی ہوتا یا اس کے ساتھ ہونے پر شاک ہوتا یہ اس کے پورے گھر ہی کو اڑا دیتی انہی اور ان کے صدر فیلڈ مرشل بشیر کو تین لاکھ لوگوں کے قتل عام پر انٹرنیشنل کرمنل کوٹ نے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتقب قرار دیا صدر بشیر پہلے سربراہ مملکات ہیں جنہیں بطور صدر اس قسم کے چارجز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بعد روسی صدر پیوٹن دوسری شخصیت ہیں جن کے وارانٹ جاری ہوئے جنرل حمیدتی نے ریپلڈ ریسوانس فورس کا سربراہ بننے کے بعد اپنی ملاشیا کی طاقت بڑھانا جاری رکھا انہوں نے صدر فیلڈ مرشل بشیر سے ہٹ کر اپنے الگ سے بین الاقوامی تعلقات قائم کر لیے وہ ایسے کہ دوہزار چودہ میں جب یمن میں سعودی عرب نے پاکستانی فوج کو لڑنے کے لیے بلانے کی کوشش کی تھی تو اس کی جگہ جو فوج یمن گئی تھی وہ یہی جنرل حمیدتی کی جنجو وید ملاشیا تھی سودانی سعودی اتحاد کے بعد انہی حمیدتی نے اپنی عرب ملاشیا کے ہزاروں لوگوں کو سعودی کرون پرنس کی فرمائش پر یمن پیجا بدلے میں سعودی ولی اید اور یو ایئی نے انہیں سونے میں تول دیا کہتے ہیں کہ ان کی ملاشیا کے ہر جنجو کو تو پیسے ملے ہی لیکن ہر قرائے کے اس فوجی کے بدلے جنرل حمیدتی کو بھی بہت کچھ ملا اسی دوران دبائی میں ان کے خفیہ بینک اکاؤنٹس بھی کھلے ایسے بینک اکاؤنٹس جہاں کسی سے ان کی آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جاتا اس طرح انہوں نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے سودان کی روز کے ساتھ ٹریڈ ڈیل میں اپنے ذاتی کاروبار کو بھی شامل کر لیا وہ یوں کہ دریائے نیل کے کنارے سونے کی کانوں پر ان کے خاندان کا قبضہ ہے ان کانوں سے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی ملاشیا گروپوں کے ذریعے سونہ نکالا جاتا ہے جبکہ جنرل حمیدتی کی آر ایس ایف اے نتحفظ دیتی ہے تو خیر دوستو جی آر ایسے دوسرے بہت سے کاموں نے حمیدتی کی دولت میں اتنا اضافہ کیا کہ آج ان کے پاس ستر ہزار سے زیاد مسلح فوج موجود ہے اب کہنے کو یہ جنجووید عرب ملاشیا ہی تھی جس کو سودانی فوج کا ایک ونگ بنایا گیا تھا لیکن اب یہ جنرل حمیدتی کی ذاتی فورس بن چکی تھی وہ فورس جسے پریزیڈنٹ فیڈ مرشل بشیر نے ریاست بچانے کے لیے اپنے طور پر بھرتی کیا تھا وہ اب ریاست کے اندر ریاست ہے اور ایک شخص کی ملکیت بن چکی ہے کیونکہ اس شخص کو سعودی ولی احد محمد بن سلمان دبائی اور روسی صدر پیوٹن کی سپورٹ بھی حاصل ہے اس شخص نے یورپ سے بھی ایک ساز باز کر رکھی تھی کہ وہ افریقیوں کو غیر قانونی طور پر سودان سے لیبیا کا بارڈر کراس کرنے نہیں دے گا اور اس کے بدلے وہ یورپ سے بھی اچھی خاصی رقم وصول کرتا رہا اور شاید اب بھی کر رہا ہو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2019 تک ریپیڈ سپورٹ فورس کے جنرل حمیدتی کتنے طاقتور ہو چکے تھے وہ سودان کے تیسرے سب سے طاقتور شخص بن گئے تھے پہلے نمبر پر صدر فیلڈ مارشل عمر البشیر دوسرے نمبر پر آرمی چیف الفتح البرحان اور تیسرے پر یہی جنرل حمدان اور فامیدتی اب ستم ذریفی دیکھئے کہ صدر اور کمانڈر انچیف جو انہیں اپنی مدد کے لیے لے کر آئے تھے اب ان کے پاس انہیں ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا بلکہ الٹا وہ ان دونوں کو ہٹانے کی پلاننگ کر رہے تھے ہوا یوں کہ تیس سال سے اقتدار پر براجمان صدر عمر البشیر کے خلاف 2019 میں سودانی عوام پھٹ پڑی غربت اور عالمی پابندیوں سے بدحال لوگوں نے انسانی حقوق اور جمہوریت بحالی کا نارہ لگایا صدر عمر البشیر کے حکم پر جرنل حمیدتی نے سینکڑوں مظاہرین پر گولیاں چلائیں بہت سوں کو قتل کیا کچھ کو گرفتار کیا اور بہت سے لوگوں کو لا پتہ بھی کر دیا لیکن اصل میں وہ عمر البشیر کی جگہ لینے کی راہ ڈھونڈ رہے تھے گیارہ اپریل 2019 کو انہوں نے کمانڈر انچیف الفتح برہان کے ساتھ مل کر صدر فیل مرشل بشیر کو عوضے سے ہٹا دیا اس انقلاب پر لوگوں نے گاڑیوں پر کھڑے ہو کر جشن منائے صدر بشیر کو ہاؤس ریسٹ کر لیا گیا اور ان پر بہت سے مقدمات منا کر منظر سے غائب کر دیا گیا لیکن دوستو ابھی تو جرنل حمیدتی کو اپنے اصل چیلنج آرمی چیف جرنل الفتح برہان سے لڑائی کرنی تھی کیونکہ ابھی تو صرف صدر فارغ ہوئے تھے جبکہ جرنل حمیدتی تو اصل میں سوڈان کے حکمران بننا چاہتی تھی اپرل دوہزار انیس میں جب صدر عمر البشیر کی حکومت گرائی گئی تو اس کی جگہ ایک ملٹری کانسل بنا دی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوڈان میں فری اینڈ فیر الیکشن کروا کہ مول کو ایک جمہوری گورنمنٹ کے سفرد کرے گی اس کانسل کے سربراہ آرمی چیف جرنل الفتح برہان تھے جبکہ ڈیپٹی چیف یہی جرنل حمیدتی تھی ان کے بعد باقی ممبرز میں سے کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی لوگ تھے لیکن ان سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان بیچاروں کو جب چاہے نکال باہر کیا جاتا نیر رولز اور جمہوریت کی بحالی کا یہ ڈراما کچھ دن تو چلتا رہا لیکن یہ سب دیکھتے ہیں امام جنہوں نے صدر فیل مارشل بشیر کے تیس سال اقتدار کے خلاف تحریک چلائی تھی وہ پھر سے سڑکوں پر آ گئے انہوں نے ملک کے دونوں جرنیلوں جرنل فتح برہان اور جرنل حمیدتی سے مطالبہ شروع کر دیا کہ جلدی جمہوری حکومت بحال کرو کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو ہم فوجی اقتدار کو نہیں مانتے مظاہرین کو طاقت سے روکنے کے لیے جواب میں جرنل حمیدتی نے اپنی ملائشیا کو مظاہرین پر سیتے فائر کرنے کا آرڈر کر دیا پہلے دن ہلاکتوں کی پوری خبریں نہیں آئیں لیکن چند ماہ بعد الجزائر نے رپورٹ شائع کی کہ تین جون کے قتلیاں میں دو سو چالی سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا جرنل حمیدتی جو یہ سب اپنی ریپڈ سپورٹ فورس سے کروا رہے تھے اس میں انہیں جرنل الفتح برہان کا تعامل بھی حاصل تھا کیونکہ ملک کے یہی دو حکمران تھے ایک پیرہ ملکری فورسز گم ذاتی طاقتور ملائشیا آر ایس ایف کے جرنل حمیدتی نائب حکمران اور دوسرے کمانڈر انچیف جرنل الفتح سربرہ مملکت سوڈان اب ہو یوں رہا ہے کہ یہ دونوں سوڈانی حکمران نہ ہی جمہوری حکومت کی قیام کی کوئی تاریخ دے رہے ہیں اور نہ ہی ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے کیونکہ اب ان دونوں حکمرانوں میں یہ رسہ کشی چل پڑی ہے کہ ان دونوں میں سے کون قائم رہے گا دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ